بسم اللہ الرحمن الرحیم اور القادریہ سے برامت ہو چکے ہیں راوی کے پل تک کبھی نہیں پہنچے منزل ان کی اسلام آباد ہے اور اس کے بعد ایک نے فیرون سے آزادی لینی ہے دوسرے نے انقلاب پر با کرنا ہے حیدان کی کیفیت ہے ظاہر ہے لائیو نشریات چڑھ رہی ہیں ہر طرح کی تفسارہ رائی بھی ہے جوش و جذبہ بھی ہے جنون بھی ہے سب کچھ ہے ان حالات کے اندر میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آج تو ویسے بھی ہمارا وقفہ آ جائے گا جمعہ ہفتہ ادوار تو یہ جنگ جو ہے نوہو یہ ذرا طویل ہے یہ پرسو ترسو فیصلہ دی ہونے کا ٹھیک ہے تو اپنی دلی کے گلیوں میں کہا کرتے تھے جب بھی ہو دو موزیوں میں کھٹ پٹ جب بھی ہو دو موزیوں میں کھٹ پٹ اپنے بچنے کی فکر کر کھٹ پٹ اب اس میں یہ ہے اپنے سے مراد ہے کہ میں اپنی اور آپ کی اسی پورے ملہدہ ٹھیکا لیتا ہے میں تو اپنی بات کرنی ہے بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی حیجان کی کیفیت ہو تو صحافی کے بچنے کا سب سے عالی انتظام یہ ہوتا ہے کہ صحافی ہو جائے اب آپ اینکر نہ بنیے گا میں تذیعہ نگارنی بنوں گا تو جب تک یہ میلہ ٹھیلہ چر رہا ہے جو اس جذبہ جنون ہے تو کوشش کریں صحافت بس اور اپنی بچت کا بند ہو بس اب صحافت کے سلسلے میں میں پروگرام کا آغاز بس آپ کے ساتھ اس دعوے سے کر رہا ہوں کہ میری دانست میں عمران خان صاحب تاہر القادری صاحب اور پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے والے نواز شریف صاحب یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ ٹرپ میں آگئیں ٹرپ میں؟ کس کے ٹرپ میں؟ وہ کیا ہے اپنے ہی کیا اس میں سیاد آگیا؟ لوہ آپ اپنے دام میں سیاد آگئے ہیں؟ یہ تینوں کے تینوں اپنے ہی دام میں گرفتار ہو گئے ہیں ریزن؟ عمران بھائی ہائپ کریئٹ کر کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہیں روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی میں اب جا رہا ہوں تو فیرون وقت کا استیفہ لے کر آوں گا بعد ازا انہوں نے کہا کہ تشبیح اور استعارے سے کام کیا لینا ہے کیونکہ چیئرنگ راست تک تو انہوں نے لگ چکی تھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے استیفہ لے کر آنا ہے دوسرا نواز شریف سے تو یہاں آکے لینا ہے الیکشن کمیشن کے عراقین کو کہا ہے کہ میرے آنے تک استیفہ دے کے تو بچ جو طاہر القادری صاحب کا ایجنڈا اس سے بھی زیادہ گھمیر ہے انہوں نے تو انقلاب لانا ہے انقلابی ٹربیونل اور پورا سٹیٹ میشنری کو ٹیک آور کر لینا ہے گھرگار عدالتیں لگانی ہیں محلے میں ڈسٹک میں ان کے انقلابی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ وہ تو کافی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ایک حوالے سے موڈریٹ انقلاب لانا رہے ہیں کہ وہ ریاست کے معاملات پر مداخلت کریں گے اب فاجے پاکستان کو کچھ نہیں کہیں گے ان کا شکریہ پرناہ عام طور پر انقلابی جو ہے ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جیسے امام خمینی لینن وغیرہ نہیں کی تو قاضی صاحب اس طرف نہیں توجہ دیں گے وہ معاشرے کو ٹھیک کرنے میں سیویلین سیویلین انقلاب سیویلین انقلاب نہیں ہے دفاعی امور اور خارج امور ادھر ہوں ان کا جو انقلاب ہے وہ کنٹونمنٹ کی حدود سے ادھر رہے گا اور ان کا پھر اس کے لئے شکریہ دا کرنا چاہیے اس کے لئے بھی ظاہر ہے لیکن لمبا کام ہے نا کمیٹیاں کرنا یہ وہ تو اس لئے اب وہ بھی جب یہاں آ گئے تو اطاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک واپس اسلام آباد سے میرے بھائی نہیں لوٹ سکتے جب تک کہ وہ انقلاب برپر نہ کر لیں تو مران نواز شیف اس میں کہاں سے پھنس گیا نواز شیف کر جو نا مشکل میں کیسے آ گیا وہ بتائیں نا سب سے زیادہ بری تو ان پیارے میرے عزیزت شاہد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بہادر شاہد زفر کہہ دے بہادر شاہد زفر تو ہیں ارے اب بھی شکریہ دے اب تم مجھے ایک بات بتاؤ میری زبان نہ کھلوانا تم جان بوچ کے مجھے نہیں نہیں کہہ دے اپنے بچنے کی سب سے آسان بات ہے بہادر شاہد ایک منتخی وزیر عظم کو تذیرق کا نشانہ بنانا اس میڈیا میں آس میں سب کو جائز ہے اور سب اسی پر صافت کر رہے ہیں پاکستان کے منتخب وزیر یعنی مداریوں کو مداریوں کو کہتے ہیں انقلاب آرہے ہیں اب بجے بتائیں میری بات سننے نا آپ پاکستان کے ایک مداری آیا قادری نام کا اس نے آج بھی چلتے ہوئے جیسے وہ میگنا کارٹا دے کر کہ اپنا میں جا رہا ہوں اسلامباد اور یہ دس نکاتی اس میں یہ اعتصاب ہوگی وہ انگریزی میں دیا وہ کہہ کے آج آواز پھس پھسی تھی وہ تقریر کا وہ رنگ نہیں تھا وہ نہیں تھا کہ جو شب مار آنک کے بدلے آنک وہ نہیں تھا کیونکہ آج بچارہ زیرے بار تھے بڑی مشکل سے رات بر مکا کر کے ساری چیزیں کوئی ایسی بات اچھا چلے آپ کہتے ہیں چلو آپ کا میں اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ کی طرف سے تو نہیں بول رہا اچھا ان کا بھی رنگ ڈنگ نکلا ہوا تھا ساری چیزیں عمران صاحب نے وہاں پر اوے نواز شیف استیفہ دو فلان کوئی بندہ کہتے ماشاءاللہ اور جو ہمارے دوست رپورٹنگ کر رہے ہیں عوام کا جذبہ دیدنی ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں اور جہاں کارکن کہتے ہیں کوئی جاتے ساتھی تستیفہ دیں کے تو پر نواز شیف کو فارق کر گئی واپس آئیں گے یہ بچو اس ان حالات میں آپ بھی کہہ دیں بہدر شاہ دفر تو پھر چلو بادشاہ تھا آپ کو یہ شاہ علم ثانی کہہ دے کوئی اور پچارے کا جوانہ کسی اور اس سے بھی کہی اگر کوئی ہے آپ ضرور کہیں لیکن ایک بات میں آپ کو ہوتا آتا ہوں نصر صاحب یہ لکھ لیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ان جیسے چار مداری اور بھی رل جائیں ان کے ساتھ شیخ رشید جیسے شیخ رشید پہ یاد آیا باقی دے کچھ ہوگا تین چار تین بیو میں بکا کے یہ خانسش لیے ان کا حال ہو جانا ہے اعتزاز حسن جیسا کہ یہ یہاں پہ آئیں گے اور جب یہ گورنمنٹ کے ایک آڈٹ ووٹ آڈٹ کے سنسے میں ایک آڈیننس آئے گا اس کے پر مقوقع کر کے چلے جائیں گے پانچ الکین کے کھلیں گے پانچ ان کے کھلیں گے اس کے بعد یہی پبلک جو ہے جو اس وقت امران خان کے نارے لگا رہی ہے یہی ٹوٹر سے لے کہ وہاں پر امران خان کو خود پڑ جائیں گے یہ آپ کا تذیر بارہال قادری صاحب جو انا اس مشکل میں نہیں آئیں گے آپ کو پتہ ہے ان کا ایک لگا بندہ ایک سلسلہ ہے پیری مریدی کا اس میں وہ جو بھی مرضی کہیں آخر میں مبارک ہو مبارک ہو کہ جب کہیں گے سامان باندے گے جو ریدین اپی اکیت گانے پہ قادری صاحب امرش کی فلائٹ سے اگر دوبارہ انہوں نے ٹکٹ چڑھنے دیا تو یہاں سے دوئی اور دوئی سے پرنٹو چلے جائیں گے اللہ تعالی نے آگے بات کریں اللہ تعالی نے مجھے ایسی دور تک دیکھنے والی نگاہ تانی کی میں ایک گھٹیا قسم کا دو ٹکے کا صحافی ہوں میں تو موجودہ حالات پہ بات کرتا ہوں موجودہ حالات کے بارے میں مجھے یاد آیا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں میں بڑا ہو کر شیخ رشید بننا چاہتا ہوں انہوں نے دیکھا کیونکہ صبح تک چل رہا تھا نا کہ تحر القادری کو رگڑا ملے گا اور عمران پہ اچھا تھا ٹھیک ہے نا اب یہ لگے ہوئے تک اچھو ہو جائے یہ وہ فلانڈ مارک اچھا آپ انقلاب لانا ہے لوگوں کو بحل لانا ہے اچھا میڈیا کا خوب شوق ہے تو بھائی صاحب صبح جب کیمرہ ایک مرتبہ کٹ ہوتا تھا القادریہ ایک مرتبہ کٹ ہوتا تھا زمان پاک اس کے بعد تیسرا کٹ ہوتا لال حویلی میں بھی شیخ پتر نے نا خرچہ بھی بچایا وہ بھی بچایا یہ بھی عذاب سے نکلے کہ بھئی شیخ صاحب آپ نے کتے بندے اکٹھے کیے محفوظ مقام دیکھا مقام یہ دیکھا زمان پاک اب وہ بھائے ہاتھ کھڑے ہیں فس فس کر رہے ہیں اچھا اب یہ ڈیلے بھی وہی کروا رہا ہے شیخ رشید یہ پتا ہے تمہیں ڈیلے کی آہستہ آہستہ چل کیا تاکہ دن کی روشنی میں ارے نہیں آئیڈیا یہ ہے کہ دنوں والے کا فون آجائے سمجھ نہیں رہا میکا پاک افرامباد میں آگے زیرو پائنٹ سے بھی آجائے چلے میں برے یہ ہو گیا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہمارے بہدر شاہ زفر ٹریپ کیسے ہوئے بس اس کا موقع دینا وقت تو ایک بریک کا ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ملتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال مجھتاک بن حسد یہ پاکستان کا ایک شہری ہوتے ہوئے اور جمہوریت کا دل داتا ہوتے ہوئے مجھے پاکستان کے تیسری مرتبہ منتخب ہونے والے وزیراعظم کی تزہیق کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اس بات کے باوجود کہ میں ان کی طرح سیاست اور حکومت سے آج سے نہیں انیس سو پچاسی سے مسلسل اختلاف کرتا ہوں ٹھیک لیکن میں جو انہیں پیار سے بہادر شاہ زفر پکارتا ہوں تو بیری دانست میں اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ہسپتال چلے گئے تھے اس کے بعد سے پھر مسلسل رہا اور اب صرف میں ایک بات کہوں گا میں نے بہادر شاہ زفر نہ کہوں تو کیا کہوں چار جولائی کو امریکہ کا یومِ آزادی ہوتا ہے ایسا کرنا کہ کل جا کر انٹرنیٹ پر گوگر ڈال کے تو وہ عارض نکال لینا جس میں اوباما میں جو ہے کتنے گھنٹے یومِ آزادی کی تقریبات میں اپنے دائیں بائیں اپنی افواج کے سر راہان کو رکھا اگر وہ اس تحقیق کا وقت نہ ملے تو کل پندرہ ستمبر ہے پندرہ ستمبر کی پندرہ اگست تو ساری پندرہ اگست اور ہمارے ازلی دشمن کا ہمساہ بھی ہوتا ہے جو بھارت کا یومِ آزادی کل آئے گا اس میں دیکھنا کہ وہاں کا وزیر آزم چوبیس گھنٹے کے اندر ٹائمنگ کر لینا کتنے گھنٹے یہاں پہ بھائی جان کل سے وہ مرگی کو کبھی تم نے افسارف کیا ہے جس نے نئے نئے چوزے دی ہوتے ہیں وہ چوزے چوزے ٹک 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 سات سات جا رہے ہیں وہاں پہ کل پہلے وہ ہوا پھر ایوانِ صدر میں موجود اس کے بعد آج زیارت وہاں پہ بتایا کہ دیکھیں زیارت و ریزیڈنسی بھی قائد عظم علی بحال کی اور یہ دیکھو مالک کھڑا ہے جو کلالہ کی پسندگی کی باتیں کرتے تھے یہ نہیں آپ ٹکس منا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کرنے کی ضرورت عام طور پر منتحب افراد کو بار بار وہ ایک پیج والی جو ہوتا ہے لفظ خیر اس بات سے قطر نظر میں اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں یہ کہتا ہے اس کی ضرورت اس لیے ضرورت ہے ضرورت ہے تو میں بہادر شاہ زفر آپ نہ بہادر شاہ زفر کہیں آپ بہادر شاہ زفر نہ کہیں آپ اور انگزیب کہیں پھر کیوں آپ بہادر شاہ زفر کہ رہے ہیں اس لیے آپ کا میڈیا آپ کے دانشور آپ کے نام نحاج جو مختلف آپ کو رہنمائی کرنے والے دفاعی تیزیہ نگار گزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے لکھتے ہوئے بعض زبان انگریزی بعض زبان اردو بعض زبان پشتوں بعض زبان سندھی اور بعض زبان فرانسیسی ٹی وی پہ آکے اپنی تقریر میں ٹاک شوز میں ایک چیز کا درست دے رہے ہیں کہ جی آرمی چیف اور میم حمد نواز شیف دو مختلف انتہاؤں پہ یعنی پرائیم نیس اور آرمی چیف کا کلیس چل رہا ہے یہ نہیں کہتا ہے سنے تو سنے یہ درمیان میں وہ جو کہتے ہیں نہیں جی میری بات تو سنے اس میں سے جو کوئی تھوڑا بہت معقول آدمی ہے وہ یہ بات کہتا ہے اکثیت ماشاءاللہ سب دولے شاکے چوئے ہیں وہ سارے یہی آپ کو پٹرے کر رہے ہیں کہ جناب صبح گئی کہ شام گئی بات ہو گئی ساری چیزیں اب مجھے بتائیں میں ہوں میم حمد نواز شیف پرائیم منسٹر الیکٹڈ گیارہ مئی دو ہزار تیرہ میرے اوپر یہ کر رہا ہے کہ ہا وہی ٹھیک ہے یہ فوج رینڈنڈنڈ کر دیا ہے کوئی بات مانتے نہیں ہے مشارف کی وجہ سے دباؤ ہے فلان یہ دمکان اوپر سے یہ دو بندر جو انہا آپ نے چھوڑ دیئے اب وہ آ رہے ہیں اپنے اصحاب سے میں پرائیم منسٹر ہوں میں پھر کیا آپ کو میسج دوں گا باڈی لینگویج ہوتی ہے میں کہوں گا اچھا آپ یہ کہتے ہیں ہم دو الید ہیں یا کوئی چیز ہے یہاں پر کچھ ہونے والا ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے کل بھی آج دیکھیں دو والی تقریبات کے لیے تو ساری تیسری بات چیف اپنا کمیٹیٹ تھا وہ کہیں اور جنا چاہتا تھا میاں صاحب وہاں پر گئے انہوں نے کہا نہیں آپ زیارت پہنچے وہ زیارت گے ساتھ لے کے ٹھیک ہے وہاں پر موجود ہوئے یہ ایک وہاں سے دونوں طرف سے یہ سگلرز دیے جاتے ہیں آپ دے شک آپ اس کو کہیں کہ جی یہ بہادر شاہ زفر ہو گیا فلانا چیز ہے لیکن چیز ہے کہ آرمی ایک منتخب وزیراعظم پاکستان اپنے آرمی چیف کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ اپنے جو انا اسے ساتھ دیکھ جو میسید دے رہے ہیں ان بندروخ وہ سارا کام کرتے ہیں اچھا میرے پیارے بھئیہ حالات کی مجبوری کے تحتی سے ہی ایسے سگنل دینے پڑ رہے ہیں یہ ضرورت آگئی اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہادر شاہ زفر صاحب کے ساتھ اصل ہاتھ یہ ہوا کہ اس کھر کو آگ لگ گئی اس کھر کے چراس اوکے دیکھیں سارا علیہ حال نے کچھ کرتی نہیں یہ پنجاب کے چیف منسٹر کون ہوتے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر تو مینہ محمد شاہبہ شیف ہیں اللہ تیرہ بھلا گیا اب آج جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس سارے کی گوڈ گورننس اگر آپ کوئی سنیں میری بات سنیں اگر تو آپ کوئی واقعی دیکھیں اگر کوئی آپ سنجیدہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بے شک کریں اپنی غزر سنانے اپنی غزر سنانے بریک ہے بریک کے بعد آپ یہ تو آپ کوئی بات نہیں میں نہیں کرتا نہیں نہیں آپ یہ سننے یہ کریں اور اس کے بعد تاکہ تو سلسل رہے میں تو آپ کی آپ چاہروں آپ کا مطلب نظر زیادہ سامنے آئے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد بولتا پاکستان میں ایک ورطبہ پھر آپ کا خیر مکمل اچھا بھائی گھر کے طراخ جو ہم نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا رکھے ہیں جس حیثیت میں وہ چیف ایگزیکٹیو ہوتے ہیں ان کی ما شاء اللہ گزشتہ چھ سات سالوں سے شہرت ہے کہ وہ گوڈ گورننس ہینڈ زون ہر لمحے کی خبر الیٹ ویڈلنٹ ایوریثنگ ارن کنٹرول ان کمارڈ اور سروے بغیرہ بھی آتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مقبول بھی ہیں ویس پر بھی یہ بھی چلتا ہے کہ کام اچھا ہو جائے اگر یہ بڑے بھائی صاحب کی جگہ مائنس فن ہو تو وہ آ جائیں ساری اپنی جگہ لیکن ما شاء اللہ میں قربان جاؤں اس گوڈ گورننس کے جو چھ سالوں میں اپنی سیول ایڈمینسٹریشن کو اتنا ایکوٹ نہ کر پائے اتنا ٹرین نہ کر پائے کہ وہ کراؤڈ موب منیجمنٹ کر سکیں جس کا پہلا شاخصہ ناسانے ہائے مارڈل ٹاؤن کی صورت پر آمد ہوا چلے بلکل اب جب یہ دونے چیزیں ہو رہی تھیں میرے پیارے بھائی تو چیف ایکزیکٹیف صاحب گھر کے چراغ نے کہا کہ بس جی میرے بس سے تو بات نکل گئی اب عبران بھائی کے ساتھ کچھ باتیں کرنی تھی دس وجہ سے اس میں یہ ہے کہ جو امریکنوں نے بھی دیا ہے ہماری ایڈنسیز کو انڈیپینڈنٹ جو اسکری ذرائع ہیں ان کا اپنی بھی وہ جو انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہے کیونکہ جن کے خلاف آج کل آپریشن ضربیاء جب ہو رہا ہے عزب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہونے چاہیئے تھے اور انہیں چاہیئے تھے یہ تو ادھر تو یعنی تو ان کے ہاں یہ بات ہو رہی ہے اب اس میں تمام تار اختلافات کے باوجود میں اللہ تعالی سے اور عبران خان صاحب سے اور ان کے چاہنے والوں سے ہاتھ پان کر التجا کرتا ہوں کہ انہیں جو سیکیورٹی نے جو ایس او پی دیا ہے کہ وہ اپنی بلیڈ پروف چیپ میں رہیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں جس طرح وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں بڑی بہادربان ہے میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں لیکن خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے ہم ایک اور محترمہ بینظیر پھٹو جیسا واقعہ کیونکہ کراؤڈ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں ساتھ کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آ جائے جب تک وہ دیکھیں یہ ساری چیز اس طرح کو ایک ہو شیخ رشید کی جان قیمتی نہیں ہے دیکھیں میں تو اس کے لیے میں شیخ صاحب سے بھی اللہ شیخ صاحب سے بھی اللہ شیخ صاحب کو میری بھی زندگی کے دو جتنے بھی ساتھ رہ گئے وہ ان کو ملے ٹھیک ہے جی اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اچھا اب گھر کے چراغ کے جب ہاتھ پاؤں پھول گئے اور کچھ ایسا ہوا کہ نہیں جی وہاں تو ڈڑڑا بردار سب کچھ تیار ہیں تو اب انگیج کرنا تھا قادری صاحب اس موقع پر گھر کے چراغ نے کہا کہ میرے نو دے بس جے تو پھر وفاقی حکومت اپنے نمائن دے چودری سرور صاحب کو کہا کہ آپ کچھ کیجئے پھر وفاقی حکومت کے ایک اور نمائن دے سندھ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر اشو طلبات صاحب نہیں وہ تو بھائی کے نمائن دے تو پھر ان سب نے مل ملا کے کیا اب یہاں ٹریپ ہوئے ہیں آپ کے بہادر شاہ زفر صاحب کیوں کہ چودری سرور یہ جو دلوس نکلا ہوا ہے اس پورے پلوٹ کا حصہ ہے چودری سرور آپ کے چودری سرور اس پورے پلوٹ کا حصہ ہے اور یہ بات یہ بات نصر جارید یہ بات نصر جارید کیمرے کو دیکھ کر چودہ اگست کو نہیں کہہ رہا یہ بات نصر جارید مرہوم نے کیونکہ آج کل ٹوئٹ پہ آ رہا ہے کہ بچے جب تک ہو ہمیں بات اسلام بات پہنچ جانے دو تو اللہ اب جب تک ہیں دیکھو انقلاب آ جائے گا تو لوگوں کے گلوٹین انقلاب میں فرانس کے بعد ہوئی تھی ٹک 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 ٹسٹ تو اس لیے بھائی وہ جب ہے تو وہ یہ بات جو ہے یہ نصر جارید چودہ بس دو ہزار چودہ کے دل نہیں کہہ رہا ہے خدا کے لیے یہ بات نصر جارید مرہوم نے انقلاب کے بعد سولہ جولائی دو ہزار چودہ کو اس پروگرام میں کہی تھی چلے چلے دکھائیں جی دکھائیں کیا کہتا ہے آج کل گورنر پنجاب کانے ہیں وہ ملک سے باہر گئے کیوں گرمی ہے ظاہر ہو کہ بچے کو آپ کو بتا لنڈن میں ان کا پورا سٹ اپ ہے ان کا بیٹا وہاں پہ پولٹکس میں ہے چودری سرور ساتھ کی کیا لنڈن کے ایک ڈیزائنرز کیفے میں جس کا نام ابھی میں جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں چودری سرور سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی مثلا وہ ملاقات ہوگی تو کیا ملاقات ملتے کہیں سیاسی لوگ نہیں ملتے ایک دوسرے سے کیا پرابلم ہے ایک ہزار بندوں کی فیرس بن رہی ہے جن کے خلاف انقلاب جس تنائے کا فوراں انقلابی ٹریبیونلز جو ہے وہ یہ اتصاب بغیرہ کیلئے ہوئے وہ کون بنا رہے ہیں وہ ادھر ہی لنڈن کیفے میں بڑھنے ہیں نہیں کوئی یا لنڈن کیفے میں لنڈن کیفے میں باقفائدہ انٹینسلی اس وقت خالی چندہ جمع کرنا مقصود نہیں ہے عمران بھائی کے لیے اور علامہ طاہر القادری کے لیے جو بھی جس کا گھوڑا پہلے جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن پہ چلا گیا وہ ان کو پیش کر دیا جائے گا کہ یہ ہزار بندے ٹک کہیں کٹ رو ٹھیک اچھا تو کیا اس میں انہوں نے کیا اس میں ایک ہزار میں صرف پیسج کس نے کوئی شیئٹ کیا وہ اپنا دیکھیں نا دو ہے نا جو سرور صاحب تو جب وہ فلائٹ پہ آئے تھے اس وقت بھی ان کو لے کے گئے تھے نا ان کے ساتھ پرانی دوستی تو ہے نا تو ہے نا لیکن آج جب گھر کے چراغ نے کہا کہ میرے لونتے بس سے پیر کون تھے وہ آئے ہیں ضرور لیکن نہیں کون تھے دیکھیں کوئی ایک لیڈ روڈ کس نے پیر کیا ناہور ہائی کورٹ کا ایک تفصیلی فیصلہ بھی موجود تھا شارٹ آرڈر بھی موجود تھا یہ درمیان میں ناہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ پاس میری یہ تھیشتے ہوئی دیکھ دیکھتے ایک تو وہ ویسے ہی انقلاب آنے والا ہے گلوٹی لگنی ہے اور لفافہ صاحبی ٹک 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 ٹزن کردنے فرد ایک تو وہی ہے اب لہور ہائی کورٹ بھائی ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو اس میں لہور ہائی کورٹ نے آج تو تفصیلی فیصلہ دیا ہے نا کہ جی یہ غیر آئینی ہے فنا ہے یہ ہے بڑا عزت و احترام یہ اس طرح کا ایک فلم بنی تھی سات لاک اس میں آپ کو سات لاک روپے ملتے ہیں وہ سات لاک روپے آپ گن سکتے ہو خرچ نہیں کر سکتے تو اب جب یہ دونوں حضرات باہر سڑک پہ آگئے اپنے موب کے سات تو پھر تفصیلی فیصلہ آگیا کہ یہ غیر آئینی ہے ارے بھائی اب تو موب آگیا تو اب یہ سات لاک ہیں اب یہ کینسر کی وہ تیر بہت افت نسخہ ہے جو مریض کے مرنے کے بعد ان کے لوحقین کو ملا ہے تو لہذا اس فیصلے کو ایک طرف ہی رکھیں اور میں ویسے بھی نہیں اس میں یہ دیکھیں لیکن چودری سرور وہ آیا بلکل میں کوشیئے کیا یہ کیا ہے چودری سرور کی انڈسٹیمنگ ہے یہ اسائنمنٹ ہے کہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ تاہر القادری جائے یہ چودری نسار صاحب جو کہتے تھے چھتویس ایجنسیاں ساری مل کے مجھے دیں گی میرے پاس تو کوئی ایجنسی نہیں سولہ جولائی کو میں کہہ رہا ہوں چودری سرور کی اس میں کل کیا کہا ہے جانب حاشمی صاحب نے کہا کہ دس بجے عمران صاحب وضاحت کر دیں گے تو انہوں نے کہا جی ٹیکنو کریٹس کی گورمنٹ نہیں ہوگی گورمنٹ ہوگی غیر جانبدار لوگوں کی جو تازہ انتخابات نہیں کروائے گی احتساب کرے گی تو میں ایک ہزار افراد کا لندن کے کیفے کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارز کر رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے عمران اور تاہر القادری دونوں استعمال ہوں گے جن میں سے جس کا انقلاب پہلے جس کی لاتری پہلے نکل آئی وہ ایک ہزار بندے ٹک 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 گلٹین صفایہ کرپشن ہمیشہ کے لیے ختم اس ملک میں چمال کر رہے ہیں پانچ ہزار سال سے دیکھو نا یہاں پہ تو آتے رہے احمد شاہ عبدالی رحمد غزین امیشہ کرپشن تاہیی ختم ایسے نسلانے میں بگرہ ہوئے ہیں وہ ایک اللہ کا حال ہے لیکن چلی جی چلی سرگر آئی ایم اگین ٹیلنگ یو نہیں چلی سرگر کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں ان کو تو گورنر بلا کے گورنر اتنے بکدہ شوق سے چاہو سے اتنا یہ جو پرانٹ ایسے نہیں آپ پر یہ بات پتا ہے کل برطانیہ کے وزیر آزم کل برطانیہ کے وزیر آزم ڈیوٹ کیمران میں عمران خان صاحب کو پیغام باقاعدہ بھیجا ہے جو ان کی اپنی بہن علیمہ خان نے ٹویٹ کیا وہ بعد میں وہ تو ایک معصوم خاتون ہے ظاہر ہے اپنے بھائی کی محبت میں انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی برطانیہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی قیادت میں ملک میں جمہوریت اور خوشحالی پھیلے پھولے گی وہ کسی نے کہو گا کہ وہ بہن میری یہ کیا کر رہی ہے اسے لوگ کہیں گے بریٹش کانسپریسی اوریڈی کہتے ہیں جی وہ وہ یہ جو مسلم لیگ نواز وغیرہ چھیک ہے کہ یوڈیو کے ایجنٹ تو وہ ہماری بہن نے اللہ انہیں زندگی دے انہیں سمجھ آگئی بات انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا علیمہ بی بی نے اب یہ چودری سرور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ قادری صاحب انقلاب لانے آئے ہیں جراب میں تک چھوڑ کرنی آئے شہریت پاس رکھی ہوئی ہے ان صاحب نے شہریت چھوڑ کے اب غیر جانبدار حکومت چاہیے جس کو منجمنٹ بھی آتی ہو نیٹ کلین بھی ہو شہریت بھی چھوڑی ہو اور منجمنٹ بھی کیسی ہو گفتگو کا ڈاکٹر ہنری کسنجر کے بعد اللہ تعالی نے ایسا ہنر اختیار کیا ہو کہ وہ شخص جو ائرپورٹ پہ کہے کہ کوئر کمانڈر مجھے لینے آیا اس سے مل لے جائیں وہ تر کے ساتھ چلا جائیں اس کو سیف پیسج بھی دلوا دیا یہ چودری سرور ایسی گجی مار مرے گا کہ میاں محمد نواشریف کو لگ بتا جائے گا چلیں اچھا چلیں ٹھیک ہے چودری لگ پر دیکھیں ایک چیز ہے یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی چودری سرور کا ایک مستیریس اپنا کریکٹر ہے لارکانہ سے کالے لکھنے میں پھر بھی یہ کار رہا ہوں ہم پنجازی کتا تھے کر رہے ہیں لارکانہ سے جی اسلام علیکم جی سلام علیکم جی جی والیکم السلام جی نسول بی سلام علیکم جی کون سلام علیکم جی جی میں جی نیوری تعلوبات کروں لارکانہ سے جی بھئی میں ایک ارس کرنا چاہ رہا ہوں پوری اماری کی طرح میں سندھ نے بھرپور مارے کھائی چلزیت کی جمہوریت کے لیے لڑے مرے مگر اب آپ محسوس کریں کہ سندھ کا کوئی تعلقی نہیں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے نہیں تو دیکھیں نا تخت لاہور کی لڑائی ہے نا سندھ تو یہاں جو بھی لڑائی ہے یا قادری کا پڑا کوئی عمران خان کا دیکھیں ناکر قادری صاحب ہوں یا عمران خان ہوں اور حتیٰ کہ ہمارے نواز شریف صاحب بھی ہوں بدقسمتی سے تخت لاہور مائنسیٹ یہ ہے کہ منارے پاکستان سے شروع ہو کر منارے پاکستان پہ ہی اس سے زیادہ پاکستان کے بارے میں آپ بالکل درست کہتے ہیں میرے سندھی بھائیوں اور بہنوں نے نہیں یار جو تاریخ کا معاملہ ہے یہ جو آج اپنا تاریخ کا معاملہ سنے اس لیے کہ ایم آر ڈی نے جمہوریت کی اور سندھ کے لوگوں نے حقیقی جمہوریت کے لیے قربانیت دی تھی یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا عمران خان آ رہا ہے یا قادری آ رہا ہے یہ سکرپٹ کے مطابق آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے ان کو استعمال کر کے پھینک دیں گے یہ ان کو ملنے ملنے والا کوئی ہے انہوں نے جو دیکھیں انہوں نے جو کچھ گورنمنٹ کے ساتھ جو اگان بن جو کچھ ہو رہی تھی وہ اپنے معاملات ان کو دکھا کے سیٹل کر لیے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا میں صرف جو پریشان ہو با خدا مجھے ایک رتی بغیر امران خان اندر جا کے بیٹھ جائیں بلکل ٹھیک بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سیریس معاملہ ہے اللہ کرے کہ ٹھیک ہے لیکن میں ایک اور بات بھی کر رہا ہوں کہ امران بھائی کو ابھی تازہ تازہ ابھی بنار پاکستان سے بلکل شدرہ کے راوی کے پول کی طرف جا رہے ہیں لیکن اپنے دائیں بائیں جو قریب کے بند ہیں جن کی اور کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اور قادری بھی اکیلے میں قادری کا پرابلم نہیں ہے امران خان کا یہ سوچ کے آئیں اسلامباد میں کہ ملنا کچھ نہیں ہے تو پھر جانا کیسی ہے اس کے علاوہ امران خان پس گیا ہے اس لئے امران خان کو چاہیے اپنے ہی میں کہتا ہوں اپنے ہی اس یعنی بوجتنے آکے جو انا فارض نہ ہو جائے لہار سے کال جی اسلام علیکم جی علیکم سلام جی کون سا فرما رہے ہیں جی میں حمید گرائیل ہور سے بات کر رہا ہوں جی سر میں آپ کے یہ جو گفتدی سن رہا ہوں انتہائی ریشنل اور ایک پیکیوٹک پاکستانی اور سینر جلنسٹ کے حوالے سے میں تحسین کی صدیقتہ ہوں آپ کو یہ جو کچھ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اسی یہ جو معاملات چل رہے ہیں سر یہ اسی طرح اس کا عریف میں کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں غیر ملکی لوگوں کا دوسری جو ہے ان کا بریٹش کا امریکن کا یہ پاکستان کی معیشت کو اس دفعہ جو ہے کیپ پر لانے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہیں اس کو یہ ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں میں چلیں گرائی صاحب انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ہم بھی بڑے دھیٹ لوگ ہیں ایسی بات میں مجھے اپنے عوام کی اخل فہم پہ تو بہت بڑا اعتبار ہے اور اپنے عوام کی ریزیلینس پر میں نے کبھی بھی آدھر سیکنڈ کو بھی اپنے عوام کی ریزیلینس کو کبھی بڑے دیسرے دن بات بھول جاتی ہے نصر صاحب کوئی پرابلم ہے میں مجھے بتائیں نیٹو کی وہ کافلے چل رہے ہیں یا بند ہو گئے سنے تو سہی نا اگلی بات سنیں یہ جو میرے دوست جو ابھی ابھی جو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور یہ سوچ کے آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ دن وہ دن کوڑی چڑھے مجھے بتائیں پاکستان کی مصلحہ جن کے یہ اوپر شرطیں لگا کے بیٹھیں کہ یہ آئیں گے کیا پاکستان کی فوج پاکستان کا ایک ایسے فاطر لکل شخص کی باقاعدہ کر سکتا ہے نصر صاحب جو یہ کہ ڈرون آئے اور میں آف سکسٹین سے گرابی مجھے صرف یہ بتائیں میں نے آپ سے اس پروگرام کی ابتداء میں صرف یہ کہا تھا یہ یہ مجھے صرف مشتاق منحاس صاحب تینوں کے تینوں مجھے یہ بتائیں میں نے جیسے ہی پروگرام کا آغاز کیا میں نے آپ کی ختم کی ارس کیا نمبر ون کے صحافی بننا ہے دوسرا یہ کہا تھا کہ مشتاق منحاس میں کہہ رہا ہوں تینوں کے تینوں نواز شریف طائر القادری اور عمران خام یہ تینوں ٹریپ ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئے ہیں چلے جی بھاگی تھی کہہ ایک کی چونچ اور ایک کی دم اور ایک چیز ہے بس وہ انابت کا فیصلہ ہے کوئی غیر ہے یہ کل بھی ایک مقدمہ اجازت دیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ایمیل ہے بلتا پاکستان ایٹ آر ڈاٹ ٹی وی نوسے جاوید اور مشتاق منحاس کی اجانت سے اللہ حافظ